پردیش میں نیپور شرمہ کو زریعہ بنا کر آگزنی کی گئی ماحول بگاڑنے کی کوشش کی گئی اور جگہ جگہ دنگے کی گئے اس پورے معاملے میں ایک چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے دراصل سوشل میڈیا پر جن ٹویٹل ہینڈرز نے اس پوری محیم کو چلایا جن ٹویٹل ہینڈرز نے یہ آگ پھیلائی جنہوں نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو بھڑکایا وہ دراصل بھارت کے ہے ہی نہیں جیہاں نیپور شرمہ کے خلاف کاروائی کی مانگ کو کرنے والے زرہ تر جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھارت سے باہر کے ہیں کل ملا کر اس پورے معاملے میں دیکھا جائے تو پندرہ ہزار الگ اگر یوزر آئیڈیز کی پہچان کی گئی ہے جن پر کاروائی کی جائے گی لیکن ان پندرہ ہزار آئیڈیز کی اگر بات کی جائے تو اس میں محض دو ہزار آئیڈیز جو ہیں وہ انڈیا کی ہیں جیہاں یہ حیرانی کی بات ہے کہ دراصل جن لوگوں نے پروپوگنڈا پھیلایا جن لوگوں نے آفواہ پھیلائی جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کا اپمان ہوا ہے جن لوگوں نے کہا کہ آریسٹ نہیں کرو گے تو زنگے ہو جائیں گے ان لوگوں میں جو لوگ شامل ہیں جو اکاؤنٹ شامل ہیں سوشل میڈیا پر ان پندرہ ہزار آکاؤنٹ میں سے بھارت سے ماتر دو ہزار ہیں اور سات ہزار سے زیادہ آکاؤنٹ پاکستان کے ہیں وہیں اگر آپ دھیان دیں تو یو اے ای کے تین ہزار آکاؤنٹ اس میں شامل ہیں مصر کے ایک ہزار سے زیادہ آکاؤنٹ شامل ہیں یو ایس کے ایک ہزار آکاؤنٹ شامل ہیں اور کویت کے ایک ہزار آکاؤنٹ شامل ہیں کل میں علاقل پندرہ ہزار سے زیادہ سوشل میڈیا ایسے آکاؤنٹ ہیں جنہوں نے یہ بھرم پھیلائیا یہ سوشل میڈیا پر آگ پھیلائی اس کے بعد بھارت کے کئی راجوں میں دنگے ہوئے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سات ہزار لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ بھارت میں یہ پروپوگنڈا پھیلا رہے ہیں اور بھارت کا جو مسلمان ہیں وہ پتھر لے کر ہاتھ میں نکل لیتا ہے اور اس کے بعد جیل میں نظر آتا ہے غرطلبہ نیپور شرما کے جس بیان کی آلوچنا ہو رہی ہے اس بیان میں انہوں نے صرف وہی کہا ہے جو زاکر نائک ایک جانا مانا سکولر اسلام کا جو بھارت میں جب اس ٹائم تھا اس ٹائم بھارت کے کم سے کم دس شہروں میں اپنی ریلی کے دوران اپنے ایک سمبودھن کے دوران یہ بات کہہ چکا ہے اور وہی شخص ملیشیا میں انڈونیشیا میں قویت میں قطر میں الگ الگ دیشوں میں بار بار یہ بات کوٹ کر چکا ہے لیکن اس پر ان عرب دیشوں نے کسی بھی طرح کی کوئی آپتی نہیں جتائی ستاون دیشوں کی اگر بات کی جائے جو کی عرب دیش ہیں وہ آخر کیوں چپ رہے زاکر نائک کی ایسی بیان کو دینے پر اور آخر کیوں اگر نوپری شرما جو کی بی جے پی کی پروتتہ ہے انہوں نے یہی بات نیشنل ٹائلی ویزن پر بول دی تو کاروائی کی مانگ ہونے لگی گرفتاری کی مانگ ہونے لگی اسلام زندہ وات کنارے لگنے لگے سرطان سے جدا کنارے لگنے لگے آخر کیوں اور آخر زاکر نائک پر ابھی بھی کوئی کاروائی عرب دیش کرنے کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن صاف ہے یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو سات ہزار لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں تین ہیار یو اے ای میں بیٹھے ہیں ایک ہزار مصر میں بیٹھے ہیں ایک ہیار امریکہ میں بیٹھے ہیں ایک ہیار کوویت میں بیٹھے ہیں یہ دراصل دیش کی شانتی بھنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد پورا کرنے کے لیے ہی اس طرح کے ہیشٹاگ چلائے جاتے ہیں